ہاں پہ صابر اس کے بچوں نے نعر لگوان ہے قرآن کہتا ہے خبرتار شہید کو مردانہ کائنا اللہ سے رزق لیتا ہے اس قابل ہے کہ آگے دے جو محمد و آل محمد کی محبت میں مار جائے وہ تو اس قابل ہے رزق لے کے آگے پانتے علی رزق لے مار جاتا آئے آئے جس کی محبت میں مارتے تم شہید ہو باہر سلامت رہے شادی میل گے جناب حیداری قرآن نے کہہ دیا خبردار شہید کو مردانہ کہنا وہ کسی دینا منو قرآن دیتے منونا یار تو جو ان کی محبت میں مر گیا وہ کیا ہے شہید ہے تو جب شہید زندہ ہے سادی سی بات جٹ کی بات مشکل بات ہے میرے بات میرے والد صاحب پڑھیں گے جتنی مردی سن لینا جن کی محبت میں مر کے ہم اپنی موت کو شہادت میں بدر رہے ہیں اگر وہ خود مر گئے ہماری شفاعت کون کرے گا شادی آپ نے گوھر نہیں فرمایا وہ جن کی محبت ہمارے دل میں ہے ہم موت کو شہادت میں بدر رہے ہیں اگر وہ خود مر گئے ہماری شفاعت کون کرے گا اپنی سیو اپنی شفاعت چاہتے ہو تو محمد و آل و محمد کے ہر اپنے کو زندہ و جعوید ماننا پڑے گا ورنہ بخشش کا تصوری ختم ہو گیا وہ جن کی محبت شہادت دے رہی ہو جملہ بڑا قیمتی جے سید بادشاہ سردار جتنے بیٹھے ہو جن کی محبت موت کو شہادت میں بدل دے یہ محبت ہے اللہ جانے اس علی کی ولایت کیا ہوگی آپ سلام مطلب اللہ علیہ وآلہ دیکھیں نا میرے مولا کا ایک فرمان ہے چلے آج وہ فرمان سنا کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں جو ان کی محبت میں مر گیا شہید کیا ہے زندہ ہے تو جی بندہ ان کی ولایت اپنا علی مر کے بھی نہیں مرتا کیوں میرے مولا کا فرمان ہے ان اللہ خلق الحیاء بے بلاویت علی ابن ابی تعالی اللہ نے حیات و خلق ہی علی کی ولایت کیا ہے ہارے ہارے جس کے دل میں علی کی ولایت ہے میں مر کے بھی زندہ ہے اس لیے تو کمدہ ہلا کے کہتے ہیں اِسْمَا اِوْا آپ سلامت رہے سید ہائے داری ہم مردوں کے کندے نہیں ہلائے جاتے زندہوں کو سمجھایا جاتا ہے سن بھی اور سمجھ بھی تو پھر میں جملہ کہو نا سادہ سے دعا لینے کے لیے مومنین کی توجہ کے لیے یاد رکھنا اِسْمَا اِفْا ہم کہے کے ہم نے دنیا کو پتا دیا جو بھی آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے اس قابل ہوتا ہے سنے بھی اور سمجھے بھی نہیں نہیں جو اس جملے پہ نہ بولا وہ شیعہ نہ سنی کچھ بھی نہیں اور جب ان کی محبت والے کو مرنے کے بعد ہی زیان نہیں ہوتا محمد توہدی آئے اللہ افا اکبر آپ سلامت رہے آپ کے زندگی مل کے شادی ہائے داری اور پیرو آپ نے آپ سلامت رہے دیکھیں ہمارے ہاں کتنی فوتگیاں ہوتی ہیں اہل سنت کے ساتھ ہماری برادریاں بھی ہیں رشتہ داریاں بھی ہیں سب کچھ ہے نا کوئی دے شیعہ دے دے سننی یہیں جو بھی نئے خاندان ہے نا جب ہم جا کے اپنے مرے ہوئے کا کندہ ہلاتے ہیں کبھی کسی نے تانہ دیا ہو اے مردے بھی سن دے نہیں انہیں بھی پتا ہے جو علی کی محبت پہ مرے وہ سنتا ہے ہائے ہائے علی کی ولایتی بڑی باکمال ہے اچھا میں آپ کو نا بوئی مولا کی ولایت کا تذکرہ تو کریں گے لیکن باتیں ایسے ہی ہونی چاہیے ہم نے اتارا نا سائن جی کو جب قبر میں اتارا میں کسی سیدھا نہ آنی لیا نا میں نا پڑا لیا نا کیونکہ میں ڈنمارک پڑھنے کیا نا میں کہا یار مرو نا تو سیدھا جو کوئی مرے گا رہا تھا قبر جلا وہاں گا اے 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 میں پڑھ نہیں وہ کہا نا مولوی ساڑھے بندے مارے نا کتھے ڈنمارک کتھے میں نے کہا جی اپنا نام دیں دیکھو جی میں مر گیا مجھے آپ نے ایسے کسی نے قبر میں اتارا کندہ ہلا کے نا اب کہا تیرا امام یہ ہے جناب علی سے شروع ہوئے آخر تک ساری باتیں سنانے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں افاہمتہ یا مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین آپ کندہ ہلا کے کہیں گے اے حافظ صاحب کے بیٹے مرتضی سمجھ تو کہا ہے ہائے میرے مولا سے پوچھا گیا ہم اسے کہتے ہیں تو سمجھ گیا کیا وہ جواب دیتا ہے نہ جواب دیتا ہے تمہارے پاس اتنی بسارے تو نہیں کہ اس کی آواز کا سنو کا مردد تمہیں کہتا ہے میں حقیقت علی جان چکا ہوں اب تم بھی قرار علیہ دے آپ سلام مت رہے وہ مردد کہتا ہے میں پہچان جاؤ یا آپ سلام مت رہے آپ سلام مت رہے گوھر فرمایا کہا میں تو حقیقت ہے آپ دیکھیں مرے ہوئے کو آپ کیا کہتے ہیں میت آپ سلام یہ زندہ سارے جس کے پاس حلیقی ولایت ہو وہ مر کے نہیں مرتا اور سائن جی قبر جو بھی بول دے انہیں نہ ساڑی بسارے تھے نہ اتنی بسیرے تھے آپ نے گوھر فرمایا جو ان کی محبت والا ہے یا تو کہو نا شہید نہیں اگر شہید ہے پھر زندہ بھی مننا ہو تو جب محبت والے نہیں مرتے تو مالک کیسے مر جائیں گے ہم مالکوں کو زندہ ہو جا وید ماننا پڑے گا بے شاک بے شاک ہائے داری تو دیکھو نا بھائی آپ کو کتنی سادی پنجابی زبان اردو زبان میں لوگ سمجھاتے ہیں اوہ کبرچ مولوی نہیں جے آنا مولا نے جے آنا ہے ہائے اچھا جب سرحانے کھڑے ہوں گے نا میں نے مولا کا فرمان خود پڑا ہے سنی سنائی گال نہیں اکثر باتیں ہم علماء وائزین زاکرین سے اپنے بالا صاحب سے سنتے ہیں یہ خود پڑھیجے کہ سرکار قبر میں آکے کرسی پہ تشریف فرما ہوں گے نا یہ نقیرین آکے سوال کریں گے تیرا رب کون ہے مولا خود لکمہ دے کے کہیں گے فرشتو ابھی پتا دے گا اللہ میرا رب ہے سرکار مصطفیٰ کا پوچھیں گے ابھی پتا دے گا ابھی موت کی سختی بظاہر سہ کے آیا ہے ابھی پتا دے گا محمد مصطفیٰ میرا رسول ہے قرآن میری کتاب ہے کعبہ میرا قبلہ ہے سب کہیں گے نا مانی مومت تیرا امام کون ہے صاحب کتاب لکھتا امام خاموش ہو جائیں گے اب دیکھو تو صحیح ماں کی کوڈ سلے کے قبر سے اس کی مدد کرتا رہا علی کو پہچانتا بھی ہے یا نہیں ہے قبر میں علی اسے پہچانیں گے وہ علی کو پہچانیں گا جو دنیا میں اقرار و ولایت علی کر رہا تو جس نے دنیا میں سرکار علی کے بارے میں شاکر رکھا کہ پتہ نہیں علی یہ کر سکتے ہیں یا نہیں اس سے تو بے شمار ہونی ہونی ہے نا تو قبر میں مولوی صاحب نے نہیں آنا میرے مولاں نے آنا ہے تو جس نے قبر میں آنا ہے جس نے قبر میں بھی مشکل کو شائع کرنی ہے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے میں مولویاں دی گلہ چھڑتی ہیں صرف قرآن کہتا ہے فَإِنَّا مَأَلْ اُسْرِ يُسْرَا قرآن کہتا ہے ہر مشکل کے ساتھ ایک مشکل کشاہ بھی ہوتا ہے نہیں یار دنیا میں جو مشکل ہے ہائے ہائے اس کے ساتھ مشکل کشاہ قرآن کہا لے جاؤ گے ویسے یسر کے معنی مشکل کشاہ کے ہیں عربی میں یسر آسانی کو کہتے ہیں ہر مشکل کے ساتھ اسے آسان کرنے والا بھی ہوتا ہے تو قبر سے زیادہ مشکل کشاہ ہے کوئی نہیں تو پھر ماننا پڑے گا قبر میں مشکل کشاہ ہوں گے تو جس کا یقین ہوگا اسی کے ساتھ ہوں گے آجی تو جدا یقین نہیں یائی یائی لیجے اور دیکھیں قبر کی رات محترم جتنے سعدات و مومنین بیٹھے ہیں قبر کی رات فیصلہ نہیں ہونا کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے نہیں اس لفظ کو آپ نے پھر سننا کہا جی گوھر فرمائے میرے بادشاہ گوھر فرماؤ قبر کی رات فیصلہ نہیں ہونا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے اگر قبر کی رات فیصلہ ہو جاتا یہ عصال سباب والا چکر ہی نہ رہتا نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا اگر قبر والے دن فیصلہ ہو جائے پہلی رات میں دیئے جنتی ہے جہنمی ہے یہ نمازیں بھی گئے پھل بھی گئے شارہ کچھ گیا نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا اس کا مطلب ہے پھر مولوی کا چکر میں نہیں آنا مولوی کہتا جی قبر میں گئے جنتی جنتی کا فیصلہ اگر میں جو مر گیا میرا جو ہو گیا کہ مولوی جنتی میں سٹو اگر سٹو تو پیچھے سارے مجلسہ کروان دے رہے ہیں نمازہ پڑھ دے رہے ہیں روزے رکھ دے رہے ہیں کوئی فیدہ ہے نہیں نا یہ جو پیچھے سے نمازے بھیجنے والا سیٹ اپ ہے یہ بتاتا ہے بندہ بظاہر مر گیا عمل کا ریجسٹر ابھی بھی کھلا ہے میں شریع باتیں بھی کر لیتا ہوں میں شریع کر لگا نکسی تا اللہ نے کہ اببا جو مر جائے ادھے کوئی نمازہ رہن دیا شریعت نے آسانی اببا جی خطف ہوت ہوگے خطف ہوت ہوگے کون پڑے گا وڈا پتر نہیں پڑھ دا تے چھوٹا ہی گئی کلہ سی میں نالائک نہیں کہندہ بیزی سی اللہ نے صاحب سروت کر دیا مال والا کر دیا شریعت نے اسے ایک اور سہولت دی خود نہیں پڑھ دا تے پیسے دے کے پڑھ والے مولوی صاحب کے پاس گیا کسی مومن کے پاس گیا آزادار کے پاس گیا میرے باپ کی نمازیں پڑ پڑے کا مولوی لکھی اببا جی کی جائیں گی اور جڑا شیعہ وہ ضرور بولے گا پتا چل جایا عمل کی کمی بیٹا پیچھے سے پوری کر سکتا ہے یار کر سکتا کہ نہیں کر سکتا اببا جی میں روزے نہیں رکھے بیچے سے پھلائیتے جاری ہیں دیکھو جی نماز پیچھے سے جا سکتی ہے کی نہیں والے صاحب کی پانچ دس سال کی نمازیں قضا تھی بیٹے نے پیسے دے کے انہیں صاحب پڑھوا دی عمل کا ریجسٹر بند نہیں ہوا نماز بھی چلی گئی روزہ بھی چلا گیا اببا جی نے حاج نہیں کیا تھا بیٹے نے کسی بندے کو کہا حج پتلکار کرے گا وہ لکھا اس کے اببا جی کہ جائے گا اس جملے پہ دول کے سیاہ ہونے کا ثبوت عمل کی کمی بیٹا پیچھے سے پوری کر دے گا لیکن کسی کا اببا علی کی ہلایت کے پر آر مر گیا سارا لاہور کتھا ہو جائے اببا جی کی بخشے سے آپ سلامت رہیں تو اس لیے عمل ضروری ہے لیکن عمل سے پہلے ہلایت علی کا ہونا بھی ضروری ہم عمل کی مخالفت نہیں کر رہے سارا جا آپ سلامت رہے آپ نے گوھر فرمایا نا پیرو گوھر فرما رہے نا میں عمل کی مخالفت میں نہیں کر رہا کہ ناؤز بیلہ میرے گانے پہ عمل نہیں کرنے یعنی بتانا یہ چاہتا عمل کی کمی پوری ہو شکتی ہے عقیدہ اپنا اپنا لے کے جائے گا عقیدہ پیچھے سے نہیں جائے گا اور ہشر عمل پہ نہیں عقیدہ پہ ہونا ہے یار میرے مولا کا فرمان ہے جس کے پاس ہماری ولایت نہیں محمد وعال محمد کی محبت نہیں ہے اس کے تو نام ہے عمال کھولے نہیں جائیں گے نہیں کھولے ان کے جائیں گے جو محمد وعال محمد کی محبت والا ہوگا جب کھولے جائیں گے پھر نماز کا پوچھا جائے گا جس کے پاس علی کی ولایت ہی نہیں میں تو سادھی باتیں کرتا مشکل باتیں مجھے آتی نہیں اب پندرہ بیس منٹ والا میرے والے صاحب آئیں گے ان سے سن لینا مشکل باتیں اس لئے کہتے محمد والے محمد کی محبت جس کے پاس محبت ہے محبت اظہار کا نام ہے محبت دکھائی نہیں جا سکتی آپ سائن جی کی محبت میں آئے آپ دکھا نہیں سکتے یہ جو آپ بیٹھیں یہاں پہ نعرے لگا رہے ہیں درود پڑھ رہے ہیں یہ اظہار ہے کہ ہمیں سائن جی سے محبت تھی گھر چھوڑ کے یہاں آگے رکشے پہ موٹر سائک پہ تھند میں بیٹھ آئے ہیں اظہار ہو رہا قرآن قرآن ہے جیسے حدیث سیعہ سننی نہیں اسی طرح قرآن بھی سیعہ سننی نہیں میں نے مولا سے پوچھا گیا موت کیا ہے مولا علی مسکر آکھے فرماتا عبود جانا موت دنیا کی آخری اور آخرت کی پہلی منزل کا نام ہے یار یہ تدار العمل ہے یہاں تو مہمان بن کے آئے شروع ہوگی آپ سلام مت رہیں مولا فرماتے عبود جانا انساری موت دنیا کی آخری اور آخرت کی پہلی منزل کا نام ہے اور بادشاہ سب سے ضروری آخرت میں پہلی منزل پہلی سیری وہی بندہ چلے گا جس کے پاس علی کی ولایت والا سکہ ہوگا اے اے ورنہ جہنم کا اندھن قرآن کا پتھر اور انسان ہے وہ منکر بلایت علی ہوگا وہ آگے جہاں نہیں جہنم میں جائے گا دنیا کی آخری ہے دنیا کی آخری اور آخرت کی پہلی منزل کا نام مولا موت کی مثال کیا ہے نفس کی مثال کیا ہے موت کس کے لئے ہے کل لو اے وآیت اے گورین ہی آن دی ہائے انہوں نے پتا مر سارے جانا ہے مرنا تو سامنے ہے باقی تو کوئی نہیں رہنا ہر نفس نے مر جانا بھئی جڑے اسائی ہوتھے سعودی عرب بھئی اوہی تربی کہنے کلو نفس ذائق تلم یار میں ساتھی ہنگلہ کرنا تو سلو تفلیہ کرو ایسے ہی ہے نجنا ہر نفس میرے مولا سے پوچھا انہوں نے بچارے بول ہے یہ عربیت ترجمہ ہم نے کیا ہے ہم عجم ہیں ہم نے قرآن کو اپنے اس لئے تو مسائل پیدا ہوئے جب ترجمہ عرب سے عجم میں آیا ہے ہر ایک نے اپنی مرضی کے مطابع کر لیا ہے جسے جہاں سہولت ملی وہیں انہوں نے کر لیا ہے تو یہی تو فرق ہے اللہ اکبر بس آپ آسان سی بات بالکل آسان سی بات ترجمہ فرماتے ہیں جب انسان اس کی مثال کیا ہے نفس کی مثال کیا ہے کہ نفس کی مثال پتے میں پانی جیسی ہے پتے میں کھل دائے کے تنہیں پڑھ سکتا انہوں نے کھلو کے پڑھتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا مات تھوڑی دیر تھوڑی دیر اور پڑھ لیتے ہیں بس دو جی ٹھیک ہوگی نا جنا بے کے پڑھنا بندہ نہیں سی ایسے ہی نا جنا کہ نفس کی مثال پتے میں پانی جیسی ہے پانی جو پتے میں ہوتا ہے نا وہ نظر نہیں آتا لیکن پتے کی سبزی بتاتی ہے کہ اس میں پانی ہے آپ نے غور نہیں فرمایا وہ پتے کی سبزی بتا رہی ہے اس میں پانی ہے جب وہ پانی ختم ہو جاتا ہے وہ خشک ہو کے پیلا ہو کے گر جاتا پھر جس کا دل چاہے اسے مسل بھی لے چلے جو میں اس سے بھی آسان مثال دیتا ہوں کہ جب انسان سوتا ہے نا چلے کار فرماتے ہیں وہ نفس اپنی کائنات یعنی جسم کو نفس کی کائنات یہ جسم ہے مکلف تو نفس ہے نا نماز روزے اصل ہیں نفس کے لیے جسم فقط رکتیں بناتا ہے تو ساں غور نہیں فرمایا نماز جسم اسے نہیں نماز حقیقت میں نفس کے لیے ہے جس ہم نے تو رکتیں بنانی ہے کبھی دو کبھی چار کبھی تین اصل مکلف اصل مکلف جو ہے آپ سلام مت رہے اصل مکلف نفس ہے ترخیر فرماتے ہیں جب تم سوتے ہو نا تمہارا نفس تمہاری کائنات یعنی جسم سے نکل جاتا ہے دور عالم ارواح میں چلا جاتا ہے جب عالم ارواح میں جاتا ہے وہاں چلتا بھی ہے باتیں بھی کرتا ہے کھاتا پیتا بھی ہے محسوس بھی کرتا ہے اوہ کدھی خواب بیکھے جے اوہ خواب جگلہ ملہ کر دے ہو کہ نہیں یا ساری ولی ہو بھی کرتے نا بھاڑی زندہ کیوں ہے بس آخری بات سمیتنے لگاؤں جی تین بجے تک بس ختم کر دیں یا خواب میں باتیں کرتے نا پیر جی کرتے نا باتیں وہ بندہ خواب میں محسوس بھی ہوتا ہے عالم نفوس میں ہوتا ہے اور اس کی کائنات جسم کہاں ہے زمین میں یہاں پہ پڑا ہے میں یہاں سو رہا ہوں نفس عالم نفوس میں چلا گیا عالم میں نکل گیا جا رہا گھوم رہا پھر رہا چل رہا پھر رہا باتیں کر رہا اب اس کا کائنات جسم زمین پہ پڑا ہے کوئی جانور کوئی کیڑا کوئی مچھر اس پہ حملہ کرے شیعوں کے لئے پڑھ رہا ہوں دیسرا بولے بے شک نہ بولے جو شیعوں میرے ساتھ ضرور بولیں گے اس کی کائنات یعنی جسم زمین پہ ہے خود عالم نفوس میں ہے اگر کوئی کیڑا مچھر اس پہ حملہ کرے کروڑوں عربوں میل دور رہ کے بھی نفس اپنی کائنات پہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے یہ دعام انسان کا نفس ہے جو کروڑوں میل دور رہ کے بھی اپنی کائنات پہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے علی نفس رسول بھی ہے رسول آب اپنا کائنات علی کیسے مدد کریں گے علی کائنات پہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے جی سنگھ حائداری کہ جی گور فرمایا آپ نے آسان بات ہے ناظر مشکلہ سے تیار ہو جاؤ مشکل کہ اللہ آ رہی ہے لیکن آیت میں شُڑات فعین محل وسر یسر ہر مشکل کے ساتھ کر دے رہن مشکل میں آپ ہی سان کر رہن گا باتیں انہی کی ہیں لیکن کہتے ناظ عشق کی چوٹ دلوں پہ یقصہ لگتی ہے ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی تھوڑی بہت اشاری بھی کر لنی چاہی دیئے ہائے چاہی قرآن کی کہتے اس کائنات میں جو بھی نفس مرتا ہے وہ اللہ کے اذن کے ساتھ مرتا کسی نفس کو موت نہیں آتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو یار قرآن کہہ رہا مہ کسی نفس کو موت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن کے ذریعے ذرا گھونڈو تو صحیح یہ اذن اللہ کون ہے میں نے آپ نے غور نہیں فرمایا یہ اذن دینے والے کون ہے یہی سے تو چودہ کا مظہر ہونا شابت ہو جاتا ہے مالک وہ ہے اختیار چودہ کے پاس ہے یہ مظہر توحید ہے یہ نمائندہ توحید ہے اللہ نے انہیں نمائندہ بنا کے سامنے کر کہا دیکھو انہیں مانو مجھے پہچانو مجھے ختم آخری بات یہی میرا وقت تھا انہی کا انتظار تھا ختم کل لو نفس آپ سلام مت رہے یہ آپ لوگوں کی صدات و مومنین کی دعاوں کا نتیجہ ہے میرے والے ساتھ دعا دیتے ہیں تو دعا کا نتیجہ ہے کہ مالک نے نظام چلا رکھا ہے آپ جیسے بھائیوں بزرگوں کی چھوٹی سوا ہر نفس نے موت کا ذائقہ نفس مر گیا کائنات تباہ ہو گئی گل سڑ جائے گی جس کے دل میں علی کی ولایت ہے محبت ہے اثر ہے وہ زندہ و جعوید رہیں گے ٹینشن ہی لینے انہیں پھر رجت یہی تو ہے انہیں قبروں سے اٹھا لیا جائے گا لیکن یہ بھی یاد رکھنا تو کس میں مثالی لے کے آئے ہو کسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا کیوں دنیا میں مات میں یہ کرتا رہا جنت میں کوئی اور جلا جائے جائے آخری جملہ ختم ہوگی جنا لبائک یا حسی لبائک یا حسین آپ سلامت رہے ہائے داری جس نے نمازیں پڑھی جس نے روزے رکھے جس نے حج زیارات کی جس نے ماتم اور زنجیر زنی کماز نہیں کی یہی جسم اٹھایا جائے گا یہ اور دوجہ نہیں یہی ہوگا آخری بات ختم ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھ نا جی کل نفس اتنی پیاری بات اور آخری ٹوپی تو میں رکھی نہیں نشانی دستہ نشانی رکھی ختم ہر نفس نے موت اللہ نے اپنے منشور یعنی قرآن میں اعلان کر دیا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھ نا ہے ادھر اپنے منشور میں اعلان کیا ہر نفس مر جائے گا پھر ہجاب وحدت میں زلزل آیا کہ کسی کا نفس میں خرید ہی لیتا ہوں میں نگار نہیں فرما رہے ہائے ہائے ہارے نفس میں موت کا ذائقہ چکھ نہ ہے اللہ نے ایک دن منظر بنایا اس طرح رسول پہ کہا یائلی لیت دے اپنا نفس ہی مجھے بیت دے جڑا ہونے نہ بولے آ تو کھوئے گا جناب علی نے شب حدرت کیا بیچا نفس بیچا جی بدلے میں کیا خریدی دیکھو قرآن دا ترجمہ تسی بھی کرو سواب دا گھم میں مرز تلال نفس بیک گیا بدلے میں مرضیات الہی اللہ نے تو اپنے منشور میں اعلان کر دیا شاہی کلے دا دے دو بندے بے شک کوئی نہ بولے اللہ نے کہا دیا کہ ہر نفس میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے کہ یا علی اپنا نفس ہی مجھے بیج دے میں اسے نفس نہ کر دوں گا اب کوئی تجھے مردہ کہے گا مجھے نہیں تو ہی مردہ کہے گا ہلی نفس رسول بی ہلی نفس اللہ بی ہلی بی ہلی